بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب دوستو کو ہمارے چینل پور نور میں خوش آمدین دوستو آج جہاں ہم آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ضرور ہوئے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ساندھ آئے گی تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں باکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کچھ ہم آپ کو ان کے رازوں کے بارے بتائیں کہ یہ لوگ اپنی یعنی کے قسم کی کمزوری کے اظہار نہیں کرتے وہ اپنی کمزوری کو اپنے تاک محدود رکھتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو رازوں سے سربستہ خوال بھی چھپائے رکھتے ہیں کوئی بھی شخص ان کے راز نہیں جان سکتا کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے راز جان گیا تو پھر وہ انہیں خراب کر سکتا ہے اس لئے وہ یہ اپنی کمزوری کو کسی طور پر بھی ظاہر نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے نقصان یعنی کہ ان کو کوئی نقصان پچھا سکتا ہے ایسے افراد ایک چٹان کی طرح مستقم اور مضبوط ہوتے ہیں یہ لوگ ٹوٹنا نہیں جانتے جب کسی بات کو مکمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہر حال میں اسے مکمل کر کے چھوڑتے ہیں کوئی چیز اس کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی یہ اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے تک پہنچ جاتے ہیں یہ اپنے راستے میں رکاوٹ دے کر سانٹھ کی طرح بچھڑ جاتے ہیں یعنی کہ اس پر پوری طاقت اور طورتہ ونائی کے ساتھ نجات اثر کر کے آگے بڑھنے بڑھتے ہیں اور پھر اپنے منصوبوں اور کام کو مکمل کرتے ہیں اور پھر دوسرے منصوبوں کی تکمیل تک پہنچنے کی جد و جد میں لگ جاتے ہیں ایسے لوگ اپنی دولت کی بہاد حفاظت کرتے ہیں اس لئے خوشحال رہتے ہیں اس طرح یہ مجھ کے علاقے سے بھی زیادہ متصر نہیں ہوتے اور زندگی کو خوشحال بسر کرتے ہیں ایسی خواتین بھی کچھ اس طرح کی فطرہ دکھتے ہیں اپنی فطری مجال سے مجبور ہو کر اخراجات کو عدم تعاون کا شکار نہیں ہونے دیتی ہیں اور کافی رقم بجا لیتی ہیں جس سے سہر و تفریق کے شوقین تکمیل بھی کرتی ہیں کیونکہ یہ عورتیں سہر و تفریقی دل دیدہ ہوتی ہیں یہ لوگ اپنی شخصیت کی زبردہ سے حفاظت کرتے ہیں یہ محبت خلوص پیار اور اخلاق کو ہر حال میں بہتر جانتے ہیں مگر یہ اتنے اناب سندھ ہیں کہ اگر کوئی ان سے محبت کرے اور اخلاق سے پیش نہ آئے تو ان کی ذرا پرواہ نہیں کرتے وہ اسے زبردہ سے محبت اور خلوص نہ مانگیں گے وہ اپنی شخصیت کو باوقع رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی حفاظت بہتر طریقے سے کرتے ہیں یہ لوگ اخراجات میں ذرا بھی عدم تعاون کام نہیں لیتے اور مناسب وقت بار رپیہ خرچ کرتے ہیں ورنہ ہر طرح قفایت شاری کرتے رہتے ہیں ایسے افراد ایک دوسرے کو پوری طرح آزادی دیتے ہیں ان کی فطرت یہ ہے کہ پہلوان ہونے کے باوجود یعنی کہ دوسرے کے خیالات نظریات پر کسی قسم کی بندی آئیت نہیں کرتے وہ اس قسم کی حالت کو پسند کرتے ہیں جو جی چاہے اپنی مرضی سے کام لے کسی پر دباؤ نہ ڈالتے ہیں اور کسی کی شخصیت یعنی کہ آزادی سلپ نہ کی جائے ایسے افراد بردباری تحمل مزاجی کو پسند کرتے ہیں ان کی عادت کی وجہ سے کامیابی کامرانی ان کے قدم چومتی ہے یہ بے بہترکی کر کے بے شمار دولت کما سکتے ہیں پھر ان کا شمار دولت مند افراد میں ہونے لگتا ہے ایسے لوگ کی متاثر کن شخصیت کی اطراف کھین چلے آتے ہیں مالک ہوتے ہیں لوگ ان کی طرف مکنہ تیسی انداز میں اس کے کھینچے چلے آتے ہیں اور ان کے جسمانی حسن بھی ان کے قیم رہتا ہے یہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھتے ہیں اپنی صحت اور حسن کو برکار رکھنے کے لیے گوشاں رہتے ہیں ایسے لوگ مستقبل کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں ایک بار جو فیصلہ کر لیں انہیں مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں فطری طور پر دولت کمانے کی لیاقت اور قبلیت ہوتی ہے اس صحیح لیت کو بل بوتے پر وہ خوب پیسے کماتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ایسے افراد بہت ہی کم غریب نظر آتے ہیں ایسے افراد مولی انداز میں بھی اپنا کام کر لیتے ہیں مگر چند سالوں میں بھی ترقی پا کر ایک عمیاب بزنسمن بن سکتے ہیں اور لاکھوں میں کھیل سکتے ہیں ایسے افراد چونکہ ثابت قدم اور مستقل مزاج ہوتی ہیں اس لیے خوب ترقی کرتے ہیں کچھ ہم آپ کو آمدن اور خرچ کے توازے میں بتایا ہے کہ ایسے لوگ جو متوازن اخراجات کرتے ہیں وہ کسی کے آگے بھی اپنی مالی مشکلات کرونا نہیں روتے وہ عزیزوں کارل سے پیسے کے بارے میں کچھ نہیں کہتے وہ اس راز کو اپنی سینے میں محفوظ رکھتے ہیں تاں وہ اپنے عزیزوں رشداروں اور کچھ اخلاقی سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مالی مشکلات میں بھی کوئی ان کی زبان حالی کا اندازہ نالس کرلا سکے ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ اسے پرخلوص محبت ملے وہ زبردست کی محبت کا قائل نہیں ہوتے ایسے لوگ بڑے ہی اناوالے ہوتے ہیں وہ بھوکھے تو رہ سکتے ہیں مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ایسی عورتیں حسین بننے کی صورت میں خوشی حسوس کرتی ہیں وہ اپنے آپ کو حسین ترین بنانے کی صورت میں مصروف رہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کا گھر قدیم اور جدید اثرات کا سنگم نظر ہے اس طرز پر وہ اپنے گھر کی سجاوٹ اور آرائش کرتی ہیں وہ ایسے سلسلے میں آرٹ ٹیسٹ ہے تاچ رہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں مولی سے مولی باتوں کو بھی نظر ہوں